اس میں آپ کو آٹو پارک کا اپشن مل جاتا ہے آپ کو ہیڈز اپ ڈسپلیس گاڑی کے اندر ملتا ہے جو کہ نارملی پریئس کے اندر آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جب نئی پریئس آرہی ہے اس کے اندر تو آپ کو ملتا ہی ہے اس مورل والی پریئس کے اندر کم ملتا ہے 2024 میں پاکستان کے اندر آپ کو کروڑ روپے کے بجٹ میں ہونڈا سیویک آر ایس میں رہے گی لیکن آج آپ کے لئے میں ایک ایسی گاڑی لے کر آئے ہوں جو کہ سیویک آر ایس سے نہ صرف بہت سستی ہے بلکہ ہائیبریڈ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گاڑی کی لکس بہت خوبصورت ہیں فیول ایوریج بہت شاندار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی آپ کو وہ تمام فیچرز آفر کرتی ہے جو کہ سیویک میں آپ کو نہیں ملتے تو آج ہم دیکھیں گے ٹویوٹا پریئس ہائیبریڈ اے پیکج یہ ٹونٹی ٹونٹی کا موڈل ہے اور آج کی ویڈیو میں اس گاڑی کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس گاڑی کو خریدنا چاہیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کے فون کی سکرینز پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں جو کہ ہیں سیگل موٹر سپورٹس کے راولپنڈی اسلامباد میں سیگل موٹر سپورٹس کی دو برانچز ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس گاڑی کی کی دکھا دوں اور پھر میں آپ کو اس کی پرائس بھی بتاتا ہوں سو یہ ہے جی ہمارے پاس ٹویوٹا کی برانڈڈ کی سو اس کی پر آپ کو ایک طرف ٹویوٹا کی برانڈنگ مل جائے گی بلو کلر ایسٹریز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ ایک ہائیبیرڈ ویکل ہے اور نیچے آپ کو پریس کا بیج مل جائے گا دوسری طرف آپ کے پاس لاک اور انلاک کا آپشن آتا ہے اچھا پرائس کے اگر بات کریں تو اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے 9.7 ملین روپیز اور یہ اے پیکج ہے جس کے اندر آپ کو دوسری پریس سے بہت سارے فیچرز ایکسٹرا ملتے ہیں جیسا کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو آٹو پارک ملتا ہے 360 کیمرہ سسٹم ملتا ہے ریڈار ملتا ہے الیکٹرک سیٹس ملتی ہیں اور بہت ساری چیزیں اس گاڑی کے اندر موجود ہیں سب سے پہلے تو ہم گاڑی کی فرنٹ لکس کی بات کرتے ہیں اور ایکسٹیریئر ذرا ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس گاڑی کا لکس کافی ایرو ڈائنیمک ہے اس کی لائٹس کی اگر بات کر لی جائے تو آپ کو یہاں پر پروجیکشن والی لائٹس دی جاتی ہیں لو بیم اور ہائی بیم دونوں ہی کے لیے اس کے علاوہ انڈیکیشن بھی ہمارے پاس لائٹس کے اندر ہی موجود ہے اوپر آپ کو ڈی آر ایلز کا اوپشن مل جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ بمپر کے اندر آپ کو اس میں فاغ لیمپس کا اوپشن بھی ملتا ہے جو کہ ایلی ڈیز کے اندر ہوتے ہیں اس کے علاوہ پارکنگ سینسرز ہمارے پاس موجود ہیں فرنٹ ویو کیمرہ یہاں پر آپ کو دیا جاتا ہے اور ٹیوٹا کا بیج یہاں پر آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ سائٹ پر آئیں گے سو یہ گاڑی آپ کو آفر کرتی ہے سکسٹین انچز کے علاوہ ریمز ان کی خاص بات یہ ہے کہ علاوہ ریم ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر آپ کو پلاسٹک ویل کیپس مل جائیں گی جو کہ اس کے ایرو ڈائنیمکس کو مزید بہتر بناتی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی بہتر فیول ایوریج آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ہائیبریڈ کا بیج مل جائے گا ہائیبریڈ سائنرجی ڈرائیو کا جو کہ ٹویوٹا کا ہائیبریڈ سسٹم ہوتا ہے اچھا میررز کی اگر میں بات کروں تو یہ گاڑی نہ صرف فرنٹ کیمرہ کے ساتھ آتی ہے ریئر کیمرہ سسٹم کے ساتھ آتی ہے بلکہ اس کے میررز کے اندر بھی کیمرہز موجود ہیں جو کہ کمپلیٹ 360 ویو کیمرہ سسٹم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس انڈیکیشن کا اوپشن موجود ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے میررز کے اندر آپ کو بلینٹ سپارٹ ڈیٹیکشن سسٹم کا اوپشن بھی دیا جاتا ہے اچھا یہاں پر یہ گاڑی سمارٹ انٹری سسٹم کے ساتھ آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو گاڑی کے جیسے ہی آپ گاڑی کے دور لائچ کے اندر ہاتھ جالیں گے یہ آپ کے لئے انلوک ہو جائے گی اور یہاں پر ٹیپ کریں گے تو گاڑی آپ کے لئے لک ہو جائے گی اچھا بیک سیٹ پر اگر آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گاڑی آپ کو ایلی ڈی لائٹس آفر کرتی ہے جن کی لکس کافی خوبصورت ہیں اور ایلی ڈیز ہونے کی وجہ سے یہ مزید فیول ایفیشنٹ بن جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پریس کی برینڈنگ یہاں پر آپ کو دی جاتی ہے اور اس گاڑی کے اندر نہ صرف آپ کو ریئر کیمرہ ملے گا بلکہ یہاں پر آپ کو بیک سیٹ پر پارکنگ سینسرز کا آپشن بھی یہ گاڑی آفر کرتی ہے اور اس کی جو لائسنس پلیٹ کی لائٹس ہیں یہ بھی آپ کو ایلی ڈیز کے اندر ہی مل جائیں گی سو بوٹ سپیس ڈیسنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی آپ کو سیپریٹر ٹری بھی آفر کرتی ہے جو کہ اس طریقے سے یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں سو جی اسے ہم کر لیتے ہیں کلوز کرتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے اس کی بوٹ سپیس ہے سو آئیے گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور اس گاڑی کا انٹیریئر دیکھتے ہیں اس پریئس کے اندر جو سب سے انٹرسٹنگ فیچر مجھے نظر آیا ہے وہ ہے یہاں پر آپ کو ہیڈز اپ ڈسپلی اس گاڑی کے اندر ملتا ہے جو کہ نارملی پریئس کے اندر آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جب نئی پریئس آ رہی ہے اس کے اندر تو آپ کو ملتا ہی ہے اس موڈل والی پریئس کے اندر کم ملتا ہے سٹیرنگ ویل کی طرف ہم آتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس ایڈجیسٹیبل سٹیرنگ ویل ہوتا ہے تو آپ اس کی ٹیلٹ ایڈجیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیلسکاپک ایڈجیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپشنز کی بات کریں تو آپ کے پاس ملٹی میڈیا کنٹرولز ہیں اس طرف آپ کے پاس ایم آئے ڈسپلی کے کنٹرولز ہیں نیچے لین کی پسسٹ ہے انٹیکلین سسٹم ہے ایڈاپٹیو ٹروز کنٹرول یہ گاڑی آپ کو آفر کرتی ہے تو بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فل پیکج ہے جو کہ آپ کو اس گاڑی کے اندر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وائپرز آٹومیٹک ہیں ہیڈ لائٹس آٹومیٹک ہمارے پاس آ جاتی ہیں مزید فیچرز کے اندر اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہ گاڑی آپ کو یہاں پر انٹرٹینمنٹ سکرین آفر کرتی ہے اس کے نیچے آپ کے پاس دیجیٹل کلائمٹ کنٹرول آ جاتا ہے جس کے اندر آپ کو ایکو کا آپشن بھی ملتا ہے تو ایکو پریس کرتے ہوئے آپ اس کا کلائمٹ کنٹرول اگر آن کریں گے تو بیسیکلی یہ گاڑی آپ کو بہتر فیول ایوریج پروائیڈ کرے گی ایسی آن بھی اگر ہوگا تب بھی اس کے ساتھ ساتھ ڈی فاغر آپ کے پاس یہاں پر ہے میررز اس کے ہیٹڈ آتی ہیں نیچے اگر آپ آئیں گے تو یہ گاڑی آپ کو آپ کے پاس اپشن ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ ای وی موڈ بیس میں آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے پارک کے لیے الگ سے یہاں آپ کے پاس بٹن موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں تیچے دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک سٹوریج ٹری ہے جس میں آپ اپنا کوئی بھی سامان موبائل فون وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ ایک اور سٹوریج ایریا ہے جہاں پر آپ اپنی کی رکھ سکتے ہیں گاڑی کی دو عدد کپ ہولڈرز ہیں اور ایک عدد آم ریسٹ آپ کو ملتی ہے جس کو اگر آپ اٹھائیں گے تو اس کی نیچے آپ کو ڈیسنٹ سٹوریج سپیس ملتی ہے سو اوپر آپ کے پاس یہ میررز جو ہے الیکٹریکل کرومیٹک ہے اور سنگلاس ہولڈر آپ کے پاس یہاں پر آ جاتا ہے پلس دو عدد کیبن لیمپ یہاں پر آپ کو ملتے ہیں اور اس کو آپ یہاں سے بھی آن کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا ایس او ایس کال بٹن آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر سن شیٹس کی بات کرتے چلنا تو آپ کے پاس وینٹی میررز پلس لائٹ کا اوپشن موجود ہے یہاں پر بھی آپ کے پاس یہ اوپشن موجود ہے تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ ہے تو پریئس لیکن یہ پریئس آتی ہے الیکٹریک سیٹس کے ساتھ تو اس میں آپ کو نہ صرف الیکٹریکلی ایڈجسٹیبل سیٹس ملتی ہیں اور اس کے اندر آپ کو انڈر تھائی سپورٹ کا اوپشن بھی ملتا ہے اور لمبے سفر پر یہ بہت ہی مزے کی چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس الیکٹریکلی ایڈجسٹیبل لمبار سپورٹ بھی موجود ہے تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے تو لمبے سفر پر آپ اس گاڑی کو کمفٹیبل ہو کر لے جا سکتے ہیں اس میں آپ کو آٹو پارک کا اوپشن مل جاتا ہے ٹریکشن کنٹرول آتی ہے ہیڈز اپ ڈسپلے کے لیے یہ بٹن ہے آٹومیٹک ہائی بیم اسسٹ آپ کو ملتی ہے بیک سائیڈ اس کی بہت کمفٹیبل ہے آپ کو زبردست قسم کا ایک سیٹنگ پوسٹر ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ جو نیکٹ کی سپورٹ ہے یہ بڑی ہی کمفٹیبل ہے اور آپ اس طریقے سے زبردست طریقے سے اس میں سفر کر سکتے ہیں اور مزے کی بات کہ یہ ایڈجسٹیبل بھی ہے تو آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں سیٹس کی بات اگر کریں تو اس کی سیٹس کے اندر آپ کو سکسٹی فورٹی کا سپلٹ ملتا ہے تو یہ اس طریقے سے فولڈ ہو جائے گی اور آپ اس کے بوٹ میں بھی ایکسس حاصل کر سکتے ہیں ویسے تو کیونکہ یہ سپورٹ بیک والا ویریانٹ ہے تو آپ یہی سے بوٹ میں ایکسس حاصل کر سکتے ہیں سیٹ کو فولڈ کیے بغیر بھی لیکن سیٹ فولڈ ہو جانے کی وجہ سے اس کا بوٹ سپیس بڑھ جاتا ہے تو آپ کوئی بھی بڑا لگیج کیری کر سکتے ہیں اس کے اندر آرام سے اور اس میں آپ کو سکسٹی فورٹی یا سیونٹی تھرٹی کا سپلٹ بھی ملتا ہے تو آپ نے اگر دو بندے بیک سائٹ پر بٹھانے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بیک سائٹ پر صرف دو ہی پیسنجرز کو بٹھانا ہے اور آپ نے بوٹ سپیس وغیرہ یوز نہیں کرنی تو آپ آم ریسٹ کو بھی اوپن کر سکتے ہیں جس کے اوپر کپ ہولڈرز وغیرہ آپ کو مل جاتے ہیں تو کمفٹیبل ہو کر آپ اس میں سفر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی ہمارے پاس پاکٹس موجود ہیں یہاں بھی ہمارے پاس پاکٹس موجود ہیں اور یہاں آپ کو ایکسٹر پاکٹ بھی ایک اوپر ملتا ہے اور ایک یہاں پر مین پاکٹ آپ کو بڑا مل جاتا ہے اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کی جو ہیٹ سپیس ہے یہ مزہدار ہے تو چھ فٹ تک کا بندہ اس میں بیک سیٹ پر آرام سکون سے بیٹھ سکتا ہے لیک سپیس کا بلکل بھی کوئی ایشو نہیں ہے کنفٹیبل ہو کر آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں سو جنب یہاں پر ہے آپ کے پاس 1.8 لیٹر ہائی بریڈ انجن اس کے انجن بے کی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہے اور انجن بے اس کا واقعی میں بہت اچھی صاف ستری حالت میں ہے اور اس کی انجن کی باقی انفرمیشن آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی فیول ایوریج کی اگر بات کرتے چلیں تو یہ گاڑی آپ کو آرام سے 25 سے 27 کلومیٹرز ٹو آ لیٹر کی ایوریج دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اتنے زیادہ فیچرز کے ساتھ ایک میڈ سائز سیدان ہونے کے ساتھ ساتھ سو یہ تھا آج کا ریویو ٹویوٹا پری ایس 2020 موڈل اے پیکج کا آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس گاڑی کا کون سا فیچر آپ لوگوں کو سب سے زیادہ پسند آیا اگر اس کو خریدنا چاہیں تو یہ یہاں سیکل موڈ سپورٹس پر آویلیبل ہے سکرین پر دیا نمبرز پر آپ کال کریں اور آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں